ہم موجود ہیں ٹریل فائیو پہ اپنے دوستوں کے ساتھ چونکہ صحافت ہمارا پیشہ ہے اس میں چونکہ جس طرح سٹریس ساہاں ہو جاتا ہے 24 آورز اس پروفیشن میں تو آج تھوڑی تفریق کے لیے دوستوں نے پلان بنایا تھا میرے ساتھ موجود ہیں دوست آج ہم ٹریل فائیو پہ موجود ہیں اور آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ لوگ کس طرح یہاں پہ آتے ہیں مقصد تو یہاں پہ صرف یہی ہوتا ہے ایک تو فیزیکل ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور دوسرا تفریح بھی ہو جاتی ہے آج چونکہ چھوٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی گیم آ گیم ہی ہے یہاں پہ بڑی تعداد میں یہاں پہ سٹوڈنٹس مختلف کالجز یونورسٹریز کے اور مختلف جگہوں سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹریل فائیو ہے کیا اور یہاں پر لوگ کیسے محضوظ ہوتے ہیں یہاں پر آ کر ٹریل فائیو کا سٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے پانچ کلومیٹر کا یہ ڈسٹنس ہے یہاں سے ٹاپ آف دا ہیل ہم نے جانا ہوگا تو یہاں میرے ساتھ میرے کلیک موجود ہیں نوید خوکر ہیں کاسم عباسی ہیں آتف عباسی ہیں تو یہاں پہ چکے آج ہمارا پروگرام یہی تھا کہ ہم نے ٹاپ آف دا ہیل جانا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا میرے یہ نوجوان دوست اس پہاڑ کی چوٹی پہ جا سکتے ہیں امتحان بھی ہے میں جا سکتا ہوں آپ کے لئے آپ میرے حیال سوال کے نشان ہوں گیا سب سے زیادہ دیکھیں میں تو پہاڑ کا پہاڑوں کا شہزادہ میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے دس دفعہ کے تو پہاڑوں کا شہزادہ چیڑ کو کہا جاتے ہیں کہ آپ چیڑ کا درخت ہیں دیکھیں یہ لگتے تو چیڑ کے درخت ہی ہیں چیڑ کے درخت ہی طرح خوبصورت ہیں باقی رہ کے بعد نوید خوکر صاحب یہ تو پہاڑی ہیں میں بھی پہاڑی ہوں ہم ایسے کراس کر لیتے ہیں پہاڑ اس طرح کے دو پہاڑ بھی ہوں کچھ نہیں خطرہ ہمیں آپ کا ہے کیونکہ آپ ہیں یہ جو ٹیل فائیو ہے خوبصورت لوگوں کا آپ جیسی یہ بدرو ہیں یہاں پہ لوگ دے کے کبران جائیں گے بلکل نوید خوکر صاحب آپ نے لوگر میں اچھے لگتے ہیں آپ یہاں بلکل ہی صحیح لگتے ہیں نہیں ہم یہاں تک گیتے آپ کا انتظار کر رہے تھے اور ان کے ساتھ انشاءال ہم جائیں گے آپ اوپر پہاڑ اپنار اس طریقے کیمرہ میں ہوں جس وقت سر انجام دے رہے ہیں کافی سر آت ہی آئے گے اس طور سے گلکل پلچستان سے میرا پیارہ بھائی اور میں تو اوپر پہاڑوں گا شہزادہ ہوں بھائیو تم سب میرے لئے میں بھی کہتے ہیں نظرین ٹریل فائیو ٹریل فائیو ایلیٹ کلاس کے لوگوں کا ہے لیکن جب یہاں اس طرح کے نمونے اوپر جائیں گے تو پھر آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے بڑے دلچسپ آگے واقعات بھی رنما ہونے والے ہیں اور جس طرح انہوں نے جو جو بڑھ کے مارے ہیں نوید خوکر اور باقیش میرے دوست کیا یہ ٹریل فائیو اوپر جا سکیں گے یہ آگے آگے دیکھتی ہے اب دیکھیں آپ میرے دوستوں کا امتحان شروع ہے ابراہ رسطوری آگے چل اصل میں امتحان آپ شروع ہے نوید خوکر کا جس طرح اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ اوپر ٹاپ آف دا ہل جائے گا پہاڑی کے اوپر جائے گا لیکن ابھی سٹارٹ ہے اور اس کے چہرے کے آپ دیکھ سکتے ہیں تاثرات دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سے یہ حیمت ہار بیٹھ ہے الوہتہ بڑی دلچسپ بات یہاں پہ یہ ساتھ ہی اگر دکھا سکیں گرنڈے کچھ عرصہ اس نے حکمت بھی کی ہے یہ چونکہ جنرلزم سے پہلے حکمت کیا کر دے تھے تو اس کی ہوایت کیا ہوایت ہیں ہمارے طرح بیوز کو بھی بتا دیئے گا دیکھیں یہ گرنڈے ہیں اور یہ اکثر پارڈی علاقے میں نوید خوکر کے لئے مفید ہیں نوید خوکر کے لئے مفید ہیں نوید خوکر کے ساتھ ابراہ رسطوری کے لئے اس سے بھی زیادہ مفید ہیں اس لئے نوید خوکر کے لئے مفید ہیں نہیں دیکھیں خدرت کی چیز ہے تو مفید سارو کے لئے ہیں انسانوں کے لئے مفید ہیں جو انسان اپنے آپ کو انسانوں کے ڈگری میں نہیں سمجھتے ان کے لئے مفید نہیں ہوئے کیسے تم کیسے تم میرے لئے مفید ہیں دیکھیں یہ ان بندوں کے لئے مفید ہیں جو بالکل فارغ ہو چکے ہیں انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں جا سکتے دیکھیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انوار اباسی صاحب آگر تھک ہار کے درخت کے ساتھ ٹیک لگانے لگے ویوری برز 1.8 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہم نے تیع کیا اور جسا جدعوے کیے جا رہے تھے وہ تو آپ کو صاف دکھائی دے رہے ہوں گے نوید خوکور کے بڑی مشکل سے اس یہاں تک لائیں گے سیڈ کل لائے اور اس وقت اس کی حمد جواب دے کہ یہ جنہوں نے کہا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم پہاڑوں کی شہزادے ہیں تران کریں انہوں نے کہا تھا ہم پہاڑوں کی شہزادے ہیں شہزادوں کی حالت دیکھیں اور بیلکل فٹ ہوں میں اس طرح کے 10 بارڈ بھی کلاس کر سکتا ہوں کچھ پیسی میرے آواز ابرار اسطوری گلگت بلستان کے پہاڑوں کا شہزادہ ریل سٹیٹ سیلمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن اس کے چیرے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذرا بھی دکھائی دے رہا ہے اس کے چیرے پر تھکاوٹ کے اثار ذرا بھی دکھائی نہیں دے رہے جبکہ نوید خوکر نے تو ابھی کچھ دیر پہلے کہایا کہ بس یہ واپس سلیں کبھی جوتوں کا بہانہ اور کبھی کیا تو ابرار اسطوری چونکہ دعوے تو یہ کر رہا تھا کہ میں تو اوپر جاؤں گا ذرا بھی انوار بھائی ویسے مجھے بڑا دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ ہوس تو کر رہے ہیں لیکن آپ نے کچھ باتیں جھوٹ بھی بتائی یہاں پر یہاں پر یہاں پر واقعی یہ بات ماننے کے لئے یہ بات ماننے کے لئے یہاں پر نوید خوکر جن کے شوز کا مسئلہ ہے کیونکہ ٹریل پہ چڑھنے کے لئے اسپیشل شوز چاہیے ہوتے ہیں میں عاطف صاحب اور عباسی صاحب تینوں نے ہم نے شوز اچھے پینے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انوار صاحب کی حالت بہت ٹائیڈ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اب وہ تھکاوٹ دور کرنا چاہ رہے ہیں جبکی عاطف شہزاد کی اگر میں بات کروں تو عاطف شہزاد تو 1.5 پہ آگے ان کی بس ہو گئی تھی لیکن نوید خوکر نے ان کو گیرت دلائی تو سبھی وہ اوپر آئے لیکن نوید خوکر ماندنے کی بات ہے نوید خوکر میں آپ کو دات دیتا ہوں واقعے جو کہتے تھے ہم پہاڑوں کے بادشاہ ہیں وہ بادشاہ ٹھوس ہو گئی ٹھوس ہو گئی بلکل لیکن آپ نے واقعہ ثابت کرتے ہیں نیلور اسٹیڈیوم نیلور اسٹیڈیوم میں آپ واقعہ پینکس کرتے ہیں نیلور اسٹیڈیوم دیکھیں میری باس نے یہ ابراہ ستوری نے کہا کہ بغیرت غیرت دکھائی نوید خوکر نے خود بغیرت بندہ کسی کو کیا غیرت دکھائے گا یہ دیکھ لیں دیکھیں دیکھیں ابراہ ستوری کی تو میں نے کہا تھا کہ ریل سٹیل مین ہے یہ پرلے درجے کا جھوٹا مکار اور فریبی انسان ہے میں نے اس کی تعریف کی تعریف کے لائق نہیں ہے یہ اس سے زیادہ نکھٹو ہے نواز آپ دیکھیں تعریف ضرور کریں لیکن ابھی یہ آپ کی تعریف کی ہے 2.8 کلومیٹر ابھی ہم نے کلاوس کیا ہے اور یہ 5 کلومیٹر کا اور ابھی 5 کلومیٹر کا یہ ٹھیک ہے اور ابھی تک تو آپ ایسے چلنے تھے جیسے ہائی وے پہ چلنے لیکن اس سے اوپر اوپر جائیں گے آپ کو ابھی تو بہت ساری پہاڑ اور پتری لی چلے ناظرین دعوے دعوے تو دیکھ میں دو پہلے کہہ رہا تھا ابراہ سنیزہ انواز صاحب تھک گئے ہیں ابھی بھی تھک گئے ہیں انواز صاحب ناظرین آپ کو پہ دکھائے گے انواز بھائی یہاں پہ اس جگہ میں ہم اسٹے نہیں کرنا چاہ رہے تھے انواز بھائی نے اسٹے کروایا میں نے نہیں نوید خوکر نے آتف نے کہا تھا اوپر بیٹھ دیں یہ مجھے احرانگی سوات کی ہوتی ہے لوگ سارے سگرٹ پی پی کہ یہاں پہ جب آئے سگرٹ بھی دیں ان دونوں سے نہیں چلا جا رہا تھا ان دونوں سے چلا جا رہا تھا میں مان لیتا ہوں دونوں سگرٹ نہیں پی اس بات سے نہیں اگری کرتا ہوں ب programmers بلال الفریدی 92 کے کرائم رپورٹر ہے اور ہمارے سینئر کرائم رپورٹر جاوید باغٹ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ یہ دیکھیں جلوا اور دیکھیں ہمارے قائد موطرب جناب زمان مغل صاحب بھی یہاں پہ تشریف ہلگتا ہے آج جنللسٹ occasionally ٹین چار پہل بھی مل چکے آج چونکہ آج چھٹی تھی پچیس دسمبر کرسمس کے حوالے سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینئر جنرلیسٹ نے جناب جعوید باگیٹ صاحب زمان مغل صاحب اور بلال افریدی ہیں نائنٹی ٹو کے کرائم رپورٹ ناظرین کہ اس وقت ٹریل فائیو پہ چونکہ آج جنرلیسٹ کا چونکہ آج آف تھی تو یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے رون کے بڑھا رہے کہ جنریسٹ یا پاکی جو آہ اس پروفیشنلللللیسٹ کی ستیاری پین آج اندازہ ہوا کہ یہاں پہ وفاقدارową وفاقی آلکالوں میں جو پروفیشن ہی وہ جنرلللیسٹ ہسن ہی ہمیں آویر رہنے کے لیے زہن ہی طور پہ ہ میرے جنرلسٹ Ko دیکھا بڑی خوشی ہوئی آگے چلتے ہیں کہ میرے دوستوں کا دعویٰ تھا کیسا تک میں کرتا ہے کی کام ہو جی جنرلسٹ ہوں رپورٹر ہوں بس یہ کرتا ہوں اور پھر ادھوار باسی صرف آگے ہیں پیشے کیوں رہ جاتے ہیں بار بار کیا ہو جاتا ہے میرا چھوڑا بھائی جنرلزم سے پہلے اکمت میں تھا کون نہیں تھا کون آتیف کی بات تو آتیف کو پھر مطلب آج آپ کو کوئی نا کوئی نا کوئی نا کوئی نا کوئی نا کوئی نا پڑے گا آتیف کیونکہ آپ تو فیل ہو گئے آتیف زیادہ خود فیل ہو چکے میں آپ کو گھر بتا سکتا ہوں جی اچھا اکیم مسعود اللہ کا میں آپ کو بتا ہوں جا کس کا بتا ہوں نہیں اپنے اپنے آپ کی حکمت کی جو تجربے ہیں نا وہ شیئر کر رہے ہیں جی گرنڈے کھا گھرے اچھا گرنڈے سے آپ میں طاقت آئے گی اچھا آپ جیسے بندوں کے لیے وہ بہت ضروری ہیں میں ابھی ابھی ویسے جو ہمارے ویویوز کو دیکھ رہے ہیں وہ تو پتہ لگ رہے ہیں آپ خود فیصلہ کیجئے کا کس کے لیے بھی وہ گرنڈے ضروری ہیں ان کے لئے میں اس وقت موجود ہوں یہاں پہ تک پر نانوار تین کلومیٹر تک ہم پہنچائیں دور دور تک ابھی آتیف اور انوار آباسی نظر نہیں آرہے ہاں وہ نیچے نظر آگے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم دکھائیں گے وہ دونوں کھڑے ہیں آتیف دونوں پہاڑوں کے ساتھ لگے میں اور جب وہ چلتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے جسے زلزلہ آ رہا ہے ایسے اور پھر موڑکی جب وہ بولتے ہیں تو ان کی وہ جو پھنکار ہوتی ہے وہ جو ایک یعنی سانس ان کی اوپر نیچے ہوئی ہے اس طرح سے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں وہ کتنے دنوں کے تھکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تین کلومیٹر کا سفر ہو چکے ہے لیکن پھر بھی جو بڑے بلند و باگ دعوے کرتے تھے آج سارے سارے برج اُلٹ گئے ہیں آج سیف اور سیف نوید خوکر اور یہاں بھی برارستوری موجود ہے تین کلومیٹر پر آپ بھی ہم بھی مزید اوپر جانے کا پلان کرتے ہیں لیکن وہ چھوٹے بچے تھوڑا سا ہی فاصلہ رہ گیا ہے اور جس طرح کچھ دیر پہلے نوید خوکر برارستوری جو بارے خلاف روپے گھنڈا کر رہے تھے میرے اور آتف شہزاد کے خلاف تو اس کا مؤثر جواب دینے کے لیے آتف کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں عزرات تھک گئے تو کیا اس بات میں صداقت ہے آپ آپ تھک کہ میں تھکا ہوں یا وہ یہ لوگ ڈیر ہوں نوار صاحب مجھے تو آپ کو دیکھ کے بلکل نہیں لگتا کہ آپ تھکے ہوئے آپ اس طرح باگتے ہوئے چڑھ ہیں جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ بلکل میں نے پیچھے زواز ہی کہ بندر ہم پہ ٹیک نہ کریں کم سے کم آتا ہم ہمارے ساتھ تو جائیں تو اس وجہ سے ہم بلکل اور نوید خوکر کی بتات اور برارستوری کی بتات نوید خوکر کی تو بات ہی نہ نہ کریں وہ تو بلکل ہی تھکا ہوا ہے جی نلور کا بندہ ہے وہ بلکل ہی فارغ ہو چکا ہے یہاں تک پہنچنے سے پہلی ٹریل فائی پہ ہے اور تقریباً منزل قریب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ بیور بیٹر جسٹس کر سکتے ہیں آپ ایز ای جسٹس آپ اس چیز کو دیکھیں آپ اس چیز کو فیصلہ کریں کہ تھکا کون ہے ہارا کون ہے ہم نے جو عید کیا تھا جو وعدہ کیا تھا جو ارادہ کیا تھا اس پہ تو ہم ثابت قدم ہیں لیکن مارے دوست ممازلت کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں عبرارستوری اور نوید خوکر کو گسیڑ کی اوپر لے جانا پڑ رہا ہے اور اس کی چیز کو دیکھیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جوٹ کہہ رہا ہے ابھی کچھ فسطہ باقی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھ سکتے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں کہاں پر رہے گے وہ دیکھے وہ نیچے بیٹھے میں وہ دونوں شہزاب دیں جو وہ دونوں نیچے بیٹھے ہیں کافی دیر سے ہم ان کا پھر سے ویٹ کر رہے ہیں ہمیشہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم ان سے رہی تو وہ جب بات کر رہے تھے جی وہ دور ہے کہ ہم پھر بھی کسی ہائیٹ پلیس پر کھڑے ہوتے دکھے ابھی آرہ میں دکھے زبرا دوڑا 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 آرہے آج آج آآج آج 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 آ آن رہ آم آن رہہ ابھی تک کتنے کتنے ک کلی متر چل چکے کتنا کلی متر آگے مجھے تقریباً 2.5 کلومیٹر ڈسننج جو تھا ہم نے تیہ کر لیا ہے اور اب تقریباً 1.5 ہے 2.5 ابھی رمینگ ہے لیکن جس طرح علات دکھائی دے رہے ہیں آپ کے شہزاد تو میرے حالات تو ویرز خود سے ہی بے چاہ لیں گے وہ آپ کے حالات کی بات کر رہے ہیں کیا ہے ہمیں کاؤڈ کے نظر آ رہی ہے آپ کو کی یہ دیکھو میرا چھوٹا بھائی کس طرح شاعر 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 شاہی دکھاؤں گے مرید صاحب کا چیرہ دیکھیں اس سے دیکھیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں اوپر 5 کلومیٹر کا جو ڈسٹنس ہے میں نے خدا یہ قسم ایسے مالٹا کو یہ ایسے چھل رہے ہیں جیسے انسان ہاتھ سے چھل رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ آ کے بندر نے تو یہاں پہ چھلکا وہ کیسے مو سے چھل کے پھینک رہے ہیں اور مالٹا کھانے کی کوشش کر رہا ہے پھر یہ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے اس نے مالٹا چھلا ہے اور اس کے بعد آدھا ہاتھ ملیا اور آدھا اس نے پہوں میں رکھا ہے اور یہ اب کھانے اس نے شروع کر دیا ہے بہت خوبصورت انداز سے اس نے کام یہ انسان کبھتے ہیں کسی نہیں کہتے ہیں انسان کا یہ اوریجن ہے واقعہ لگ رہا ہے یہ تو انسان ہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اتنا خوبصورت پل اتنا خوبصورت نظر ٹریل فارٹ کے آردے میں جہاں پر چشمہ ہے وہاں پر لوگوں سے یہاں پر پاپڑ کی تھیلی چھین کے کھائی پہلے اس نے اور اس کے بعد اب یہ مالٹے یہاں ہمارے کسی دوست نے ان کو مالٹے دے دی ہیں تو مالٹے بڑے سکون سے چھلنے کے بعد بڑے پیار محبت سے مالٹے کھا رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑے پیار مجھے اور کھا رہے ہیں